بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ایک اچھی خبر ہے پاکستان ریلوے کے حوالے سے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کافی دنوں سے بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے میرے پاس بھی اور مختلف ٹرولز پر لوگ جگہ جگہ یہ سوال کرتے تھے کہ جو بند ٹرینے ہیں خاص کر شالیمار ایکسپریس عوام ایکسپریس سرسید ایکسپریس بہاہدین زکریہ ایکسپریس وہ کب بہال ہوں گی اور اس کے علاوہ ایمیل ٹوگی جو ٹرینے ہیں مہینجو دڑو ایکسپریس اور بولانویل ایکسپریس یہ ساری ٹرینے کب بہال ہوگی اور اس حوالے سے کچھ لوگ فیک نیوز بھی چلاتے تھے اپنے ویوز کے چکر میں یا ریٹنگ کے چکر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ کافی فیک نیوز اس کے حوالے سے روزہ نہ ملتی ہوں گی لیکن میرے پاس کوئی اطلاع نہیں آ رہا تھی تو میں نے ابھی تک نہ کوئی پوسٹ کی اس حوالے سے اور نہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی آج مجھے جو اطلاع ملی ہے جو پاکی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان ریلوے والوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم جب بھی کوئی خبر شیئر کرتے ہیں تو اپنے ٹویٹر ہندل پہ کرتے ہیں اور اسی خبر کو مستقع خبر سمجھا جائے باقی جو خبریں ہیں ان پہ کان نہ دھرا جائے تو پاکستان ریلوے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ خبر لگائی ہے کہ وفا کی وزیر ریلوے جناب سعاد رفیق صاحب نے اجلاس کی صدارت کی جس میں انہوں نے کچھ ٹرینوں کو گرین لائن کی طرح اپگریڈ کرنے کا بھی اعلان کیا اعلان ملکہ پہلے کیا ہوا تھا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے یعنی اب بہت جلد وہ بھی ہو جائیں گی اور میں شالی مار کراچے ایکسپریس کراکرم ایکسپریس اور دیگر تو ان ٹرینوں کو اپگریڈ کیا جائے گا گرین لائن ایکسپریس کی طرح اور باقی انہوں نے کوئی ڈریٹ تو نہیں بتایا لیکن یہ بتایا ہے کہ باقی جو بند ٹرینیں ہیں ان کو بھی جلد بحال کرنے کا روڈ پہ تیار کیا گیا ہے اور بہت جلد وہ بھی شیئر کیا جائے گا کہ کس تاریخ کو کون سی ٹرین بحال ہو رہی ہے جو باقی بند ٹرینیں ہیں تو یہ ہے مستقع خبر اور باقی آپ کے اردگرد بہت سی فیک نیوز چل رہے ہوں گی کہ فلان ڈیٹ کو ٹرین بحال ہو رہی ہے تو بھائی ابھی تک ٹرین کی بحالی کا کوئی حتمی اعلان نہیں ہوا ہاں یہ گزشتہ رات یہ اعلان ہوا ہے کہ بحال ہو رہی ہیں یعنی اب متوقع بات یہ ہے کہ ایک یا ڈیڑھ ہفتے میں یہ ٹرینیں بحال ہو گی اور اچھی خبر دوسری یہ ہے کہ وہ جو ٹرینیں اپگریڈ ہو رہی ہیں وہ بھی بہت جلد اپگریڈ ہو جائیں گی تو دوستو ہمیشہ ہم یہی کوشی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ویور ہیں ان تک ہمیشہ مصدقہ خبر ہی پہنچائیں آج کل فیک نیوز کی اتنی بھرمار ہے کہ ٹی وی چینل بھی پروپگڑا چلا رہے ہیں یعنی ٹی وی چینل بھی صحیح خبر نہیں دے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ نئی کوچز آئی سی اس کے مطلق بہت سی فیک نیوز تو چلی دی لیکن کچھ ٹی وی چینل نے بھی پروپگڑا شروع کر جاتا ہے کہ نئی کوچز میں فارٹ ہے اور یہ چلیں گی نہیں اور اب دیکھیں وہ چل رہی ہیں تو فیک نیوز پہ کان نہ دھریں ہم ہمیشہ آپ کو جو بسدقہ خبر ہوتی ہے وہ ہی آپ تک پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہی خبر ہے کہ بند ٹی نے بھی انشاءاللہ جلد ان کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا اور جو تین چار ٹی نے ان کو اپکریٹ بھی کہا جا رہا ہے ان کا بھی بہت جلد اعلان ہوگا انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت جاتے ہیں نواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی